ہلا ایڈوان آج ہے تیس اپریل اور آج اس وڈے میں ہم بات کریں گے آرکوم کے بارے میں دیکھیں بہت بڑی نیوز آئی ہے اس کے شیئرز میں اور یہ وہ نیوز ہے جس سے ساری کی ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی کہ آخر آنے وارے دنوں میں آپ کو آرکوم میں کیا کرنا چاہیے ایک روپے پچاسی پیسے پر شیئر آ چکا ہے آج بھی اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اس وڈے میں ہم بات کریں گے کہ آخر آپ کو اس محال فلال میں کیا آگے گی آپ کو کس طریقے سے خریدداری کرنی چاہیے یا نہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیوز پر جائے مین اپ ڈیٹس پر جائے اس سے پہلے ہم اس کا پچھلے ایک ہفتے کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں تو پچھلے ایک ہفتے میں آرکوم کے شروع میں 18% سے بھی زیادہ کی گرہوٹ ہے دیکھیں 2.09 روپی اس کا ہائی بنایا تھا اس نے 1.71 کا آج لو بنا ہے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں 58% سے بھی زیادہ کی گرہوٹ ہے چارٹ دیکھیں گے کنٹینیوز نیچے کی طرف گرتا ہوا چارٹ ہے دیکھیں آرکوم کے اوپر میں پچھلے بھی کافی چادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو چارٹ کنٹینیوز نیچے ہی گر رہا ہے اور اس کا لوگ کہاں پر ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا بھی اور اگر پچھلے ایک سال کے ہم بات کے تو ایک سال میں دیکھیں 88% کی گرہوٹ ہے 20 روپے کے اوپر ٹریٹ کر چکا ہے یہ شہر چارٹ دیکھیں گے تیزی گرہوٹ تیزی گرہوٹ لیکن اس کے بعد جو گرہوٹ آئی ہے وہ ابھی بہت دکتوں والی گرہوٹ ہے تین سال کی اگر ہم بات کریں گے تو آرکوم کے شہر میں 96% سے بھی زیادہ کی گرہوٹ ہے 57 روپیز تک شہر ٹریٹ کر چکا ہے 57 روپیز تک تین سال پہلے اور اگر دس سال کی بات کریں تو دس سال میں تو 99% کی گرہوٹ ہے ساڑھے 300 روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے یہ شہر کر چکا تھا اب چارٹ دیکھیں گرہوٹ گرہوٹ تیزی گرہوٹ اور یہاں سے جو گرہوٹ 2013 کے بعد آئی ہے 2013 میں جب یہ شہر 500 روپے پر ٹریٹ کرتا تھا اس کے بعد جو گرہوٹ آئی ہے وہ کبھی واپس سے اوپر نہیں اٹھا ہے یہ شہر اور بات کریں گے دیکھیں اس کا جو ٹیلی کم انڈورٹی سے چھوڑا ہوا یہ شہر ہے مارکٹ کیپ 473 کروڑ کا ہے مایکرو کیپ سٹوک بن چکا ہے اور آپ دیکھیں بی ایس سی میں دیکھیں گے تو بی ایس سی میں چھے ساڑھے چھے کروڑ کے آس پاس کا وولیوم ٹرڈ ہے این ایس سی میں آل موسٹ ڈھائی کروڑ کے آس پاس کا وولیوم ٹرڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں نتیجے کی تو بات ہم نہ ہی کرے تو بہتر ہے کیونکہ اب اس میں نیٹ سیلز اور نیٹ پروفٹ میں کچھ نہیں رہا ہے ہر سال کروڑوں میں نقصان ان کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم یہاں پہ شیئر ہولڈنگ کی بات کریں گے تو دیکھیں گے پرموٹرز نے اپنی زیادہ ساری ہولڈنگ بیچ دی ہے 31% تک ہولڈنگ پرموٹرز نے گرا دی ہے 53.08% ہولڈنگ ہوا گھر تھی دسمبر 2008 تک اب ہو گئی ہے 22% تک آپ سوچیں پرموٹرز کو خود بھروسہ نہیں تھا کہ یہ شیئر اچھا کام کرے گا پرموٹرز نے کیا کیا سب سے پہلے پرموٹرز اپنا پیسہ لے کے نکل گئے اس میں اور ایفائلز ایفائلز بھی اس میں سے بیشی تھوڑی بہت حصی حصیداری 8.26% کی ہولڈنگ ایفائلز کے پاس ہے اور دیکھیں میوچول فنڈ بھی اپنا پیسہ لے کے نکل گیا ہے میوچول فنڈ کی جو ہولڈنگ تھی وہ 0.38% تھی اور ابھی ان کی ہولڈنگ ہے 0.01% انشورنس کمپنی کی بات کرے تو انشورنس کمپنی انہیں حالا کی 6.36% کی ہولڈنگ ہے non انشورنس 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 سب سے زیادہ پھٹکا انہوں کو لگایا 59.38% کی ہولڈنگ لے کر ہے ان کے پاس ادھر ڈی آز کے پاس 3.99% کی ہولڈنگ ہے دیکھیں کہ پرموڈرز کے دوارہ پرموڈرز سکیم سے پیسہ لگایا 89.38% اس میں انشورنس ڈیوڈنگ تو بھوڑی جاؤ 2013 سا ڈیوڈنگ بھی نہیں پی کر رہے جو لیٹیس نیوز آئی آئی آرکوم کی آج کی نیوز ہے دیکھیں میں یہ آج کا ہے اپری 30 کا ہی ڈیٹ اور یہ شام کو 5 بجے اپ سکیم پیسیم آگی مارکیٹ میکر ایرکسن دیکھو تو یہاں پر ہے آرکوم کمیونکیشن آن اپریل 30 اپریل 30 ویدرو اس پیٹیشن چیلنج این ڈیوڈ آگی آگی process against the company company کے دوارہ جو insolvency کی process ہے اس کو against انہوں نے withdraw کر لیا ہے یہ last year انہوں نے file کی تھی the mumbai bench nclt on may 15 admitted and the insolvency position filled by the erection to subsidiary reliance infertile and reliance telecom also appointed in term solution procedure to run the company اب یہ ہے کہ the nclt on may 13 2018 has stayed under operation nclt orders अनि लंबानी तो सारी कीसे यही है कि nclt में जो इन्होंने withdraw कर लिया है इनका जो petitions थी उसको इन्होंने withdraw कर ली गई है अब तो देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है आरकॉम के साथ सब अचले उससे पहले हम बात कर लेते कि अभी 74% लोग इसमें buying के लिए बोल रहे हैं और करजे की बात करें तो सबसे कीमत भी दीरे-दीरे कम होती जा रही है तो इस वीडियो में जो लोग और इसमें invested है और जो लोग आने आप वाले दिनों में इसमें खरीदार ही करना चाहते हैं उनको मैं बदा दू के आने वारे दिनों में और जादा इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है सिंपल उसका एक ही reason है कि देखो पहली चीज है कि 10 साल का अगर डेटा निकालें तो हर साल ये share नीचे ही गिरता हारा है نیچے ہی گرتا رہا ہے اگر اس میں تھوڑے دنوں بعد تیزی کے بھی کوئی آسار حال فیلال مجھے لگتے نہیں ہے اور اگر وہ تیزی آتی بھی ہے اس میں تو وہ صرف اور صرف لینڈرز کے دوارہ کرائی گئی تیزی میں اس کو مانوں گا دیکھو آپ خود سوچو کہ ایس بی آئی نے کے پاس ان کا جو شیرز تھا وہ انہوں نے آلیوڑی بیچ دیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ شیر اتنا ویلیویبل نہیں ہے انہوں نے اس شیرز کو پانچ روپے میں بیچ دیا اور یہ بات تب کی ہے جب ایرکسن کا جو کرزہ تھا وہ مکہ شمبانی نے چکایا تھا اور اس ٹائم پر لوگوں نے کہا تھا کہ شیرز میں بڑیا تیزی آئے گی کیونکہ مکہ شمبانی بھی اس کو خریدیں گے اور آنے والے دنوں میں آرکوم اور زیادہ بڑیا تیزی کے ساتھ دوڑے گا اور اسی وجہ سے یہ وہی وقت تھا جب ایس بی آئی نے شیرز بیچا پانچ روپے میں کے آس پاس بیچا اور بیچنے کے وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شیرز میں ان کو بڑیا پوٹینشل نہیں دکھ رہا ہے لیکن میرا سیمپل آپ سے سوال ہے کہ آرکوم ٹیلی کوم انڈرسی سے جوڑا ہوا شیرز ہے آپ خود سوچئے کہ اگر آرکوم ٹیلی کوم میں ان کا فیوچر آپ خود سوچئے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایرٹیل اور ریلائنس جیو کے کمپیزن میں آرکوم ٹک پائے گا آنے والے دنوں میں اور اگر بینکر اپسی کی طرف یہ جا رہا ہے تو بینکر اپسی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کو یہ لوگ ڈیل لسٹ کروا سکتے ہیں کمپنی ڈیل لسٹ بھی ہو سکتی ہے تو جو شیرز آپ کے پاس اچھی قیمت پر ہیں وہ کوریوں کے بھاو بھی آپ کو اس کا پرائز مل سکتا ہے تو سیمپل چیز میرے حساب سے یہ ہے کہ حال فلال آرکوم مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی نئے انویسٹرز ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ ایٹلی اس اس شیرز میں یہ مت سوچو کہ چلیے ڈیل روپے پر مل رہا ہے ایک روپے اسی پیسے پر مل رہا ہے تو اس کو خرید لیتے کیونکہ دیکھو آپ کو جتنے چاہیے اتنے شیرز ملیں گے آرکوم کو آپ کو لاکھ چاہیے دو لاکھ چاہیے تین لاکھ چاہیے دس لاکھ پندرہ بیس پچیس کروڑ جیتنے چاہیے اتنے شیرز ملیں گے لیکن جب آپ بیچنے جاؤ گے تب خریدنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا اور شیر اگر آپ نے خریدہ اگر آپ نے خریدہ آپ سوچ رہو گے آپ نے دو روپے پر آپ خرید لوگے دیر روپے پر آپ خرید لوگے اور اس کو آپ ڈھائی یا تین روپے پر بیچ کے بڑی منافع کمال ہوگے یہ چیز نہیں ہونے والی ہے یہ چیز نہیں ہونے والی ہے آرکوم کے شیرز میں کیونکہ حال فلال اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے دیکھو ریٹیل انویسٹرز یہی سوچتے ہیں کہ ابھی خرید لیتے ہیں بہت نچھلے لیول پر یہ شیرز مل رہا ہے شاید آنے والے جنہوں میں کچھ اور اچھا ہو جائے آپ خود سوچیں کہ کمپنی کمپنی کا شیر شاید تین سو سے گلتا ہوا آج ڈیڑھ روپے کے آس پاس دیکھتا ہوا مل رہا ہے اور کمپنی آلویز دیکھو چاہے وہ پہلے تو یہ فیکٹر بھی تھا کہ شاید اگر نریندر موتی شاید پی ایم بنتے ہیں تو شاید ان کو کوئی فائدہ ملے گا لیکن آرکوم نے جتنے بھی پیسہ ہے وغیرہ وہ انہیں دوسری کمپنی میں شوٹ کر لیا ہے ایسی کافی زیادہ بات چیت چل بھی رہی ہے لیکن ان سب کو اگر ہم سائید نے بھی رکھے تو بھی آرکوم کا آپ خود دیکھو کہ 45,000 کروڑ کے آس پاس سے بھی زیادہ ان کے اوپر کرزہ ہے اس کے اگینس میں ان کے پاس 15,000 کروڑ کے بھی اسیٹس نہیں ہیں جب بینکرپس کی کوڑ میں جائے گا یہ تو دیفنیٹلی جو بھی شیئر ہولڈر سے ان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ سب سے پہلا پیسہ ملے گا بینکس کو لینڈرز کو اس کے بعد کمپنی کو ڈیلیسٹ کروائیں گے اور ڈیلیسٹ کروانے کے بعد شیئر ہولڈرز کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اب کمپنی جو کھریتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو ڈیلیسٹ بھی کروا سکتی ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو شیئر ہولڈرز کو یہاں پر کچھ نہیں ملے گا 10 روپے کا شیئر ہے تو آپ کو 10 پیسے 20 پیسے 30 پیسے میں بھی آپ کو نپٹایا جا سکتا ہے اگر کمپنی ڈیلیسٹ ہوتی ہے تو تو میرے حساب سے آرکوم حال فلال میں آپ کو کتنا بھی سستہ کیوں نہ لگے کتنا بھی سستہ کیوں نہ لگے حال فلال اس سے دور رہیے تو ہی بہتر ہوگا باقی مرضی آپ کی ہے اگر آپ کو رسک لینا ہے تو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں لیکن ایز ایٹیل انویسٹرز میں آرکوم میں کبھی بھی اپنا پیسہ نہیں لگاؤں گا تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو end کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تینکیو